سرما شروع ہونے سے پہلے ہی شہریوں کو گیس بندش کا سامنا ہے گرین ٹاؤن میاں چوک کا علاقہ ایک سال سے سوئی گیس کی بنیادی سہولت سے محروم ہے علاقہ مکین حکام کے خلاف سڑکوں پر آ کر اتجاجی مظاہرہ کرنے پر مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں جلد از جلد گیس فراہم کی جائے علاقہ مکین گیس کے انتظار میں ہیں اتجاج کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے کہ آپ مظاہرین کے کتنا غم و غصہ ہے موجود ہوں ہلکا ایک سو تیتیس کے علاقے گرین ٹاؤن میں میاں چوک ہے یہاں پر دیکھا جہاں سال ہو چکا ہے یہاں پر جو گیس کا مسائل جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے عوامی کے نمائندہ کر دیکھا جہاں پر جو بھی متخبوں ہیں صرف خوکلے دعوے نظر آتے تھے اور یہاں پر دیکھا جہاں اگست سے یہ کہہ رہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی یہاں پر گیس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جاری تھی پائپ تو ڈال دیا گئے تھے جس کے پاس کنیکشن جو ہے اس علاقے کو نہیں دیا گیا اسی حوال سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں آئل علاقہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا مسائل درپیش ہے جس کے وجہ سے جو ہے یہ سال ہو گیا یہاں پر سلنڈر جو یوز کرنے میں سے مجبور ہیں لیکن گیس یہاں پر نہیں آ رہی تو بتائی کہ کیا مسائل ہیں اصل پورے گرین ٹون کا بھی مسئلہ ہے میاں چوک کا سب سے زیادہ ہے میاں چوک کا بہت مسئلہ ہے کہ یہ گھرے لو بلکل بلکل کنیکشن لائن نہیں آتا ہے گیس نہیں آتا سارا سارا دن لوگ پریشان ہیں رات دس بجے آتا ہے پانچ بجے بند ہوئی آتا ہے جب درخواست کر رہا دیئے کوئی آپ نے درخواستیں گیرے دیئے تو اس کے بعد انتظامی آئیے کہ نہیں آتا درخواستیں دیئے ہم نے لیکن اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا پنڈی سٹاپ سے لے کر کے غازی چوک ٹاک لینڈ تو ڈل گیا لیکن کنیکشن نہیں دیا گیا سمجھے کہ یہ کنیکشن اگر دے دیا جائے تو لوگوں کے پرابلم ہانا جائے یہی کہنے کہ یہاں پہ جو ہے پہلے پروجیکٹ بنایا گیا تھا ساتھ پائپ لینڈ بھی بچھائی گئی تھی لیکن اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے بلکل یہاں پہ کنیکشن پروائیڈ نہیں کیا گیا جس کے بعد یہاں پہ مسائل درپیش ہو رہے ہیں اور سلنڈر یہاں پہ یوز کیا جا رہا سالو سالو غریب آدمی جو ہے کہ وہ گیس بھی مہنگی کرتی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ سالہ سال سے یہی مسئلہ ہے یہ جب جاتے ہیں آفس میں تو ان کو کیا لولی پاپ دیا جاتا ہے یہاں پہ جو کنیکشن کوئی گیس نہیں آ رہی اور کسی قسم کا کوئی امیلیمنٹ نہیں درخواستیں گئی ہیں لوگ آگے صرف چکل لگا کے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے صرف بجلی کے بل ریڈنگ ہو رہی ہے اور بجلی کے بل آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں آ رہی ہے اور گیس کی گیس کے اپنا ریڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے بل آ رہے ہیں اور گیس تو آئی نہیں رہی یہاں پہ بالکل بھی محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں اپ ڈیٹ کرے ہیں محمد عویس یہاں پہ ان سے یہ جانیے کہ جتنے محمد عویس سے مزید جاننے کی بھی کوشش کریں گے لگنے بھی آپ کے بتا رہے ہیں گرین ٹاؤن میچوہ کا علاقہ ایک سال سے سوئی گیس سے محروم ہیں علاقہ مکین سراپا اتجاج ہیں بار بار جانے کے باوجود دفتر میں سنوائی نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ لوگ یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت گیس کے سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گیس کا سلنڈر استعمال کرنا نہایت خطرناک بھی ہے مجبوری میں یہ کام کرنے پہ مجبور ہیں لیکن اس کے علاوہ جو قابل زکر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آفس ہے سوئی گیس کے آفس جانے کے باوجود بار بار درخواستیں دینے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور ان کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ سال ہا سال کا یہ مسئلہ ہے ان کا یہ درینہ مسئلہ اگر حل ہو جائے تو ان کی زندگی سکون میں آ جائے محمد عویس اپڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ علاقہ ہے گیس کی بندش کا اور ہر سال انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ گیس کی بندش وقتی ہے لیکن پھر گیس ان کو فراہم نہیں ہوتی جب بلکل اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ابھی سردیوں کا آغاز نہیں ہوا اور ابھی سے لوگوں کو گیس کی بندش کی پریشانی کا سامنا ہے محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عویس بتائیے گا جی بلکل بلکل صحیح کہنا ہے آپ کا دیکھا جہاں سردیاں بھی بلکل آمد ان کی ہوئی نہیں ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگست کے مینے سے جو ہمیں پورا جو ایک گھنٹہ پورے دن میں یہاں پہ صرف گیس آتی ہے اور اس کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے درخواست ہو دی ہیں درزیامی کو لیکن جو نئی حکومت ہے یہ ان کی طرح سے کوئی بھی یہاں پہ عمل درامت ایسا نہیں کیا گیا جس کے وائس جو ہے اس علاقے میں جو پورے میاں چوک میں یہاں پہ گیس نہیں مل رہی تمام جو لوگ تینوں وقت کھانا جو ہیں بزار سے کھانے پہ مجبور ہیں روٹیاں جو لیتے تندور پہ جائے کے لینے پڑتا ہے یا جو گھروں میں سلنڈر یوز کر رہے ہیں اور بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا مسائل انہوں والے سے کیا کہنا چاہیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ارزے گی گرین ٹون دے بیچے تقریباً چار مینے تو گیس نہیں آ رہی دفتر جائے دفتر جاگے درخواستان دیکھ رہاں آئی دا کہنے دیسی آمان کے پریشر چیک کر آگے لیکن کوئی پریشر چیک کر نہیں آرہا صبح پانچ بجے امت کو کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلی حکومت نے پائپ لینڈ ڈال دی تو آپ کیا کہیں گے پچھلی حکومت جناب وحید علم صاحب نے پائپ لینڈ جیڈی سی پوائی سینہ انہوں نے جوڑ نہیں لوائے گئے چوہان صاحب نے ایمینے ایم پی ایم پی ایم پی ای ایم پی ای وہ لوگ جا جا کے تھاک گئے وہ بلکل ایزے پالے توجہ ہی نہیں پا گیا چیک کر آپ نے دیکھا ہے کہ عام جو رہے علاقے ہیں وہ مایوس نظر آتے ہیں یہاں پہ انہوں کا ہی کہنا ہے کہ پچھلی حکومت ابھی یہ مسائل تھے اور اس حکومت میں بگر بات کی جائے تو ابھی پانچ مینے زیادہ ہو جو کہ درخواستیں ہم نے کئی بار دیئے لیکن عوام نے جو ہے ہمارے مسائل جو ہے نہیں سنے دیئے اور عوامی نمائن تھے جو نے ہمیں منتخب کیا وہ بھی یہاں دیئے علاقہ مایوس ہے اور تقاضی کر رہے ہیں کہ انہیں گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے شکریہ آپ محمد ویس اپڈیٹ کیا آپ نے